السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ ایک طرف جی اسلام آباد کے اندر میٹنگز ہو رہی ہیں جاتی عمرہ کے اندر حکومت بنانے کے پلین بنائے جا رہے ہیں دوسری طرف اڈیالا جیل سے کپتان کی انٹری بھی ہو چکی ہے کپتان نے بڑے فیصلے کر لیے ہیں بڑے سرپرائز تیار کر لیے ہیں جس نے بدماشیہ کے ہوش اڑا دی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عمران خان نے جیل سے کیا کیا اعلان کیے ہیں اس کے بعد پھر جو پلیننگ چل رہی ہے جس طرح سے شہباز شریف نے پریس کانسوس کی پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئے آپوزیشن میں بیٹھنے کا اندیا دیا ان ساری چیزوں کا ذکر ہوگا سب سے پہلے جی خان نے جو جیل میں گفتگو کی خان نے کہا سیکٹری اطلاع پی ٹی آئی رعوف حسن سے ملاقات ہوئی انہیں تین جماعتوں کے علاوہ سب کو اکٹھا کرنے کا کہا انتخابات میں دھاندلی سے ملک میں عدم استحقام بڑے گا دھاندلی زیادہ انتخابات کا محشت پر برا اثر پڑے گا کہتا رہا کہ آزاد اور شفاف انتخابات وائد حل ہیں دھاندلی کے خلاف آواز اٹھانے والی تمام جماعتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں یعنی تمام جماعتیں چاہے وہ چھوٹی ہیں چاہے بڑی ہیں جن کے خلاف دھاندلی ہوئی ہیں ان کو اکٹھا کر رہے ہیں اور بھرپور جناب دمہ دمست کل اندر ہوگا شریف خاندان ملک کا سب سے بڑا منی لانڈر ہے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ڈالرز ہے اور یہ ڈالر بیرونے ملک بھیجتے ہیں جیل میں کسی بھی عالی سرکاری عودہ دار سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی کل میں نے بھی ویلو کیا تھا اسد تور کی خبر تھی میں نے آپ کے سامن رکھی تھی اسد تور کے مطابق لیفٹر جنرل عویس دستگیر صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے جو کہ سی جی ایس ہے تو اس کی عمران خان صاحب نے تردید کر دیا پیپلز پارٹی نون لیگ ایم کیو ایم سے اتحاد نہیں ہو سکتا یعنی یہ تین بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی نون لیگ ایم کیو ایم حالانکہ بیریسٹر گہور نے چند دن پہلے یہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے اتحاد نہیں ہو سکتا ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے تو آج خان نے اس کی بھی تردید کر دی ہے ساتھی خان نے کہا میں بنی گالا شفٹ نہیں ہو رہا کل سے خبریں آ رہی تھی اسلامباد سے بڑے بڑے ریپورٹرز نے خبر دی میں نے بھی وہ خبریں ریپورٹ کی آنے کہا میں بنی گالا شفٹ نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ ہے خان کو بنی گالا شفٹ کرنے کا پلین ضرور ہے یا ضرور تھا خان کی مرضی شامل نہیں ہے خان نہیں ہو رہا ورنہ کل بھی خبریں آئیں سیکیورٹی ہائی الیرٹ ہے بنی گالا کی اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ سیکیورٹی اس لیے بھی ہائی الیرٹ تھی کیونکہ بشرا بی بی وہاں پہ موجود ہے اور بنی گالا کو سب جیل قرار دیا گیا ہے اچھا بشرا بی بی کی بھی اڈیالا جیل منتقلی کی دخواست پر آج سمات ہونا ہے ایسی دھاندلی ملکی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی نواز شریف کی پریس کانسس ملتوی کرنے پر ہم جان گئے تھے کہ الیکشن جیت گئے ہیں نواز شریف اور مریم نواز دونوں الیکشن ہارے ہیں یہ عمران خان کی جانب سے کہا گیا آلیہ حمزہ نے جیل میں بیٹھ کر ایک لاکھ سے زائد ووٹ لیے جب ریزلٹ رکنا شروع ہوئے تو یقین ہو گیا کہ پی ٹی آئی جیت گئی ہے یہ خان کی جانب سے کہا گیا ہم سب سے پہلے انتخابی نتائج کو چیلنج کر رہے ہیں ہم انتخابی نتائج کے خلاف سپریم کوٹ جائیں گے یعنی قاضی فائز عیسی صاحب کا امتحان ہو چکا ہے جی شروع اور قاضی صاحب اگر اس پر سٹینڈ لیتے ہیں تو جو انہوں نے جمہوریت کو داگ لگایا جو انہوں نے ایک قدم استقام کی بنیاد رکھی جس پر پوری دنیا میں وہ بدنام ہوئے تو ان کو اس سے فیس سیونگ ضرور مل سکتی ہے کہ اپنی کیوی گلچی کو اگر وہ درست کر لیتے ہیں تو اب قاضی صاحب کی ہوئی ہے انٹری اور پی ٹی آئی نے سپریم کوٹ جانے کا اعلان کر دیا ہے اب پتہ چل گیا کہ ہم آروز کے الیکشن کے خلاف کیوں تھے وزیراعظم کے لیے ابھی کسی نام پر اتفاق نہیں ہوا اس پر گور کروں گا کہ وزیراعظم ہمارا کون ہوگا اس کا کیا مطلب ہے اس کا صاف سا مطلب ہے پی ٹی آئی حکومت بنانے کا ارادہ رکھتی ہے اگر نہیں ارادہ رکھتی ہوتی تو پھر وزیراعظم کا ذکر نہ آتا تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے وزیراعظم خیبر پاکتونخواہ کے لیے میں نے علی امین گنڈاپور کو نامزد کر دیا ہے تو یہ کال سے خبریں چاڑ رہی تھی کہ علی امین گنڈاپور آ رہا ہے اور بھی بہت زیادہ امیدوار تھے لیکن علی محمد خان نے بھی کہا تھا کہ اگر علی امین گنڈاپور کو وزیراعظم کی ایپی کے بنایا جاتا ہے اچھا اور تگڑا امیدوار ہے تو میں بھی ان کا ساتھ دوں گا تو اب خان نے بھی علی امین گنڈاپور کے حوالے سے اعلان کر دیا ہے شہباز شریف نے پریس کونسٹس کی لہور میں ابھی جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو ابھی بھی یہ پریس کونسٹس چل رہی ہے شہباز شریف نے رونا رہا رویا دوہزار اٹھارہ میں یہ ہوا تھا تیرہ میں یہ ہوا تھا ایسا ہوا تھا ہمارا رانہ سنا اللہ ہار گیا ساد رفیق ہار گیا تو اگر ہم نے دھند نہیں کی ہوتی تو یہ کیسے ہار تھے تو بیرل انہوں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی کے پاس اکثریت ہے اور وہ اپنی اکثریت شوک کر دیتی ہیں تو ہم آپوزیشن کے اندر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ایک اور بڑی خبر سن لیجئے این اے چونسٹھ کیسرا الہی مونس الہی کی والدہ پرویز الہی کی ایلیا وہاں پہ جناب دوبارہ گنتی ہو رہی ہے اور جو ٹوٹل تقریباً پونے چار سو پولنگ بوت ہیں وہاں کے فارم پنتالیس کے ساتھ طلب کر دیا گیا ہے اور وہاں پہ دوبارہ گنتی ہوگی اور اس حوالے سے پہلی خبر آ چکی ہے کہ جو پوسٹل ووٹنگ ہوتی ہے پوسٹل ووٹنگ سرکاری افسران وغیرہ جیل سے جتنے بھی آتے ہیں ووٹ اس کے تحت این اے چونسٹھ پوسٹل ووٹنگ میں کیسرہ الہی کامیاب قرار پائی ہیں تو لہٰذا یہ ساری چیزیں پھر سندھ ہائی کوٹ نے بھی جو چالیس حلقوں کے انتخابی نتائج ہیں ان کو ان کی درخواست انہوں نے الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کے ہدایت کر دیا رات کو لاہور ہائی کوٹ نے بھی یہی کام کیا تھا کہ انہوں نے درخواستیں مسترد کر دی تھی اور الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کا کہا تھا سندھ ہائی کوٹ نے کل یہ ضرور کہا تھا کہ جب تک شکایات دور نہیں ہوتی تو کامیاب امیدواروں کا نوٹیفکیشن جاری نہ کیا جائے تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں اور اس کے علاوہ فافن نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے جو کہ انتخابات کی مانیٹرنگ کرنے والا ایک انجیو ہے وہ کہتے ہیں ایک سو پینٹیس حلقوں میں آروز نے فارم سنتالیس بناتے وقت امیدواروں کو اس عمل سے باہر رکھا جبکہ ایک سو پینٹیس حلقوں میں اب ضرورز کو بھی انتخابی نتائج کی تیاری کے عمل سے بائے رکھا گیا یعنی ٹوٹل فافن کہتا ہے ایک سو پینٹیس کے قریب ایسے حلقی ہیں چاہے وہ صوبائی ہیں چاہے وہ قومی کے ہیں جہاں پہ جھرلو پھیرا گیا ہے جہاں پہ ریزرٹ بناتے وقت فارم پینٹالیس کی روشنی میں کام نہیں کیا گیا اس کے علاوہ خبر یہ آئی ہے کہ پی ٹی آئی نے امیرے جماعت اسلامی سے رابطے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دیا ہے اس کمیٹی کے اندر بائرسٹر گوھر آزم سواتی علی امین گنڈاپور شامل ہیں تو آپ پی ٹی آئی تمام چھوٹی جماعتوں کے ساتھ انہوں نے اپنا رابطہ تیز کر دیا ہے وزیراعلا وزیراعظم نگران وزیراعظم جنہی کا کل میٹر گھوماوا تھا پارا ہائی تھا صحافیوں کو کاٹ کاٹنے کو آ رہے تھے کہ فلانے ملک کے اندر بیس دنوں میں ریزلٹ آتا ہے فلانے میں یہ ہوتا ہے دو ہزار اٹھارہ میں یہ ہوا تھا ان کو جناب ادارت نے طلب کر لیا ہے اسلام آباد ہائی کور نے بلوچ طلبہ کی عدم بادیابی پر نگران وزیراعظم انوار الحق کاکٹ کو انیس فروری کو طلب کر لیا ہے اچھا پاکستان سربراہ پاکستان مسلم لیگ چودری شجاعت حسین اسلام آباد جناب آج پہنچیں گے اور چودری شجاعت حسین جمعیت علماء اسلام ایم کین اور باقی جماعتوں کے ساتھ ملاقات کریں گے سی سی کا اجلاس آج تین بجے شروع ہوگا پیپلز پارٹی کا اور آج پیپلز پارٹی بھی حتمی نتیجے پر پہنچ جائے گی کہ آیا انہوں نے نون لک کے ساتھ بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا انیشلی جتنی بھی خبریں آئیں ان میں پیپلز پارٹی کے اندر بڑی مخالفت ہوئی ہمیں نون لکے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے فواد چودری فواد چودری جو پہلے دو مہینوں سے مختلف جالی کیسز کے اندر گرفتار تھے تو آج فواد چودری کی ہوئیہ زمانت منظور اسلام آباد کی مقامی عدرت نے ایک لاکھ روپے کے مچلکوں کے عبض زمانت منظور کر کے فواد چودری کی رہائی کا حکم دے دیا ہے اس کے علاوہ بانی پی ٹی آئی نمران خان کی بہن علیمہ خانم کو جاری ایف آئیے سائبر کرائم اور انصدادے دشت کر دیویں کہ نوٹسز کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئیے کو علیمہ خانم کو حراسان کرنے سے روک دیا ہے اور اس کے علاوہ ڈائری نمبر لگ گیا ہے بوشرا بی بی کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے کی یہ درخواست ہے جیسے میاں گل حسن صاحب اس پر سمات کریں گے ڈائری نمبر اس کو بھی لگ چکا ہے آج بڑا گصے میں ہمیں نظر آئے قاضی فائز حسن صاحب کیونکہ جڑا والا کے اندر وہ جو مسیحی کمیونٹی پر حملہ ہوا تھا تو اس کے اندر اس کی سمات تھی تو اس میں آج قاضی صاحب وکیل صحیح لڑ پڑے اچھا قاضی صاحب نے وکیل کو کہا اکرام چودری صاحب کو عدالت کا کچھ تو اعترام کریں بطور وکیل عدالت بھی میرا اعترام کریں اکرام چودری صاحب نے کہا کہ آپ بطور میں وکیل ہوں آپ میرا بھی اعترام کریں چیف جسٹس نے اکرام چودری کو روسترم سے ہٹنے کی ہدایت کر دی اخلاق تو ختم ہی ہو گیا چیف جسٹس وقالت کرتے ہوئے پینتیس سال ہو گئے ہیں اکرام اللہ چودری نے جواب دیا آپ سمجھتے ہیں اخلاقیات صرف آپ ہی کو آتی ہیں یہ اکرام چودری نے قاضی فائز صاحب کو کہا کہ آپ کیا زمجھتے ہیں کہ صرف آپ ہی کے اندر اخلاق ہے اچھا بار کا سینئر رکن ہوں مجھے بھی عزت دی جائے تو انہیں نے بالکل سیدھا قاضی فائز کے موہ پہ بولا صرف آپ کی عزت نہیں ہے میں بھی پینتیس سال سے مقالت کر رہا ہوں میری بھی عزت ہے اور اس کے علاوہ آج قاضی صاحب بڑے گصے میں صحافیوں پر خاص طور پر ان کو جو گصہ ہے کہتے ہیں ازادی صحافت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ادارے کو تباہ کر دو آج کل بس بس ہر کوئی موبائل پکڑ کر سمجھتا ہے کہ صحافی ہے اور بس وہیں ذمہ داری ختم یعنی ان کا یہ سوشل میڈیا پہ جو خود کو صحافی کہتے ہیں موبائل پکڑ لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحافی ہیں جڑا واقعہ کیس کے دوران سماعت چیف جسس کے الیکشن سے متعلق درخواست کی خبروں پر ریمارکس چیف جسس نے کہا کہ سب ٹی وی چینلز نے پھٹے چلائے کہ سپریم کورٹ میں درخواست دائر ہو گئی اخبار دیکھیں ہیلائن لگی ہوئی سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر ہو گئی اچھا چیف جسس کو پتا بھی نہیں کہ پٹیشن آئی ہے اور پھر کہا میں ٹی وی نہیں دیکھتا اخبار ہی پڑتا ہوں یعنی ایک طرف کہہ دیا کہ سوشل میڈیا ہر کوئی صحفی بناو ہے ٹی وی پر پھٹے چلے اور بعد میں جب ان کو پرانی باتیں یاد آئیں کہ میں تو کہتا ہوں کہ میں میڈیا نہیں دیکھتا پھر انہوں نے کہا اصل میں میں ٹی وی نہیں دیکھتا میں تو صرف اخبار پڑتا ہوں تو بیرال 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 قاضی فائزہ صاحب کا اصل امتحان ہے کہ وہ اپنے کریکٹر پر لگے ہوئے داغ صاف کرتے ہیں یا پاکستان کو مزید عدم استقام کی طرف پھینکتی ہیں میچ بڑا دلچسپ ہو چکا ہے اور آج اسی لیے شہباز شریف کی ہوش اڑے ہوئے تھے اور انہوں نے آپوزیشن میں بیٹھنے کا بھی اندیاد دیا پاکستان زندہ بات